ہاں جی اسلام علیکم ہم آپ کو نئے رسیپی بتائیں گے کیا دکھا رہا ہوں شامی کباب ہم شامی کباب بنانا آپ کو بتائیں گے تو دیکھیں ہم نے سب سے پہلے یہ بیف کا گوش لے لیا یہ دیکھیں گا یہ دو سے دھائی کلو ہے ہاں جی اس میں آپ نے ہڈی نہیں اس لئے کیونکہ جب یہ گوش گل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو چوپر میں پیچھتا اور ہڈی اگر آتی ہے تو وہ چوپر کے بلیٹ خراب ہو جائے گا سب سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ گوش لے بس اوٹھائی کلو اس کے اندر ہی ہم نے یہ ہری مرچیں دیکھیں ایسی ڈالی شامی کباب مسالہ شان کا بڑا والا پیک لیا یہاں پہ نہیں اٹھے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے پھی یہ ایک لال مرچ ڈالی اور زیرا دارچینی آپ مجھے رکے فوکس کرنے دیں بہت اچھا اندر ڈال ہے یہ ہم نے لیے تقریباً آپ سمجھ لے ڈیڑ پہو ڈال کیونکہ یہ گوش زیادہ ڈال کی کم تو ہم نے کافی ایک ڈیڑ گھنٹہ پانی میں بھگو کر رکھی تھی اس لئے اس دار کو بھی ایسی رکھی اب ڈالیں گے ہم اس میں پانی پانی جی اس میں پانی تقریباً ڈال جائے گا تین سے چار گلاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے رکھ دیا اس میں گھئی اور کچھ نہیں ڈالیں گے یہ ہم ڈالیں گے جب یہ آدھا گوش گل جائے گا پھر ہم اس میں یہ ڈالیں گے اچھا نمک ڈال دیا یہ نمک ڈال دیا ہم لوگوں نے پہلے سے ہم دکھانے نہیں جائے جب ہم یہ ڈال ڈالیں گے تو اس کے ساتھ ہم شامیگباً مسالہ ڈال دیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ کھوکا بند کر دیں گے تاکہ یہ ڈال گل جائے کیونکہ دال پہلے سے رکھی ہوئے تو یہ جلدی گل جائی اس کو بن کروں